السلام علیکم پیارے بچوں تو بچوں پچھلی درجہ میں ہم نے سبق نمبر دو مکمل کیا تھا آج ہم سبق نمبر تین بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو پڑھنے جا رہے ہیں بی بی فاطمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی ان کی والدہ کا نام حضرت خدیجہ تھا بی بی فاطمہ نیک عبادت گزار اور بہت مہنتی خاتون تھی وہ دن اور رات کے زیادہ حصوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی انہوں نے بہت سادہ زندگی گزاری اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا بی بی فاطمہ کی زندگی دنیا کی تمام عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہیں تو حضرت محمد اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں کس نے فرمایا آپ نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بی بی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں حضرت محمد جب بھی کسی سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں دو رکعات نماز نفل ادا کرتے اور پھر بی بی فاطمہ کے گھر جاتے بی بی فاطمہ جب بھی آپ سے ملنے آتی تو حضور اپنی چادر بچھا کر انہیں اپنے پاس بٹھا لیتے کون ملنے آتی بی بی فاطمہ کس سے ملنے آتی آپ سے یعنی اپنے والی صاحب سے تو وہ چادر بچھا کر انہیں اپنے پاس بیٹھا لیتے تھے بی بی فاطمہ کے شادی حضرت علی سے ہوئی تھی کس سے ہوئی تھی بی بی فاطمہ کے شادی حضرت علی سے ان کے بچوں میں حضرت حسن حضرت حسین اور حضرت زینب بہت مشہور ہیں بی بی فاطمہ اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت کے ساتھ ساتھ گھر کے کام گھر کے تمام کام بھی خود کیا کرتی تھی جیسے کھانا پکانا برطن صاف کرنا جھاڑو دینا گلہ صاف کرنا مطلب آٹا صاف گے سوری گے ہوں صاف کرنا اور آٹا پیسنا پہنچ زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے گٹے مطلب چھالے پڑ گئے تھے ایک مرتبہ بی بی فاطمہ اپنے واسطے ایک خدمتگار طلب کرنے کے لیے حضور کے پاس گئی مطلب انہوں نے کیا چاہا بی بی فاطمہ نے کہ وہ ایک نوکر کو خدمت گزار کو رکھ لے اس وقت آپ صحابیوں کے ساتھ بیٹے تھے صحابی بڑے بڑی جو ہستیاں ہوا کرتی تھی بزرگ ہستیاں ان کے ساتھ بیٹے تھے بی بی فاطمہ شرم و لحاظ کی وجہ سے حضور سے کچھ نہیں مانگ سکیں اور واپس گھر چلی آئیں بعد میں آپ خود بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لائے کون پیارے نبی یعنی آپ ان کے والی صاحب اور ان سے آنے کی وجہ پوچھی کن سے بی بی فاطمہ سے کس نے پوچھی پیارے نبی نے بی بی فاطمہ خاموش رہی حضرت علی نے خدمتگار طلب کرنے والی بات بتائی کس نے بتائی حضرت علی نے کس کو بتائی آپ کو تو آپ نے اپنی چہتی بیٹی سے فرمایا بیٹی صبر کرو رات کو سونے سے پہلے سبحان اللہ ہی تیتیس بار الحمدللہ ہی تیتیس بار اور اللہ اکبر چوتیس بار پڑھ لیا کرو یہ تمہارے لیے ایک ملازم کی خدمت سے کہیں بہتر ہوگا بی بی فاطمہ نے جواب دیا میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں خوش ہوں کس نے جواب دیا یہ بی بی فاطمہ نے بی بی فاطمہ نے کبھی دولت کی خواہش نہیں کی گھر میں کھانا نہ ہوتا تو وہ فاقہ کر لیتی اور کسی کو خبر تک نہ ہوتی اس کے باوجود جب بھی موقع ملتا وہ غریبوں کی مدد کرتی تھی کون بی بی فاطمہ کئی بار ایسا ہوا کہ وہ اور ان کے بچے فاقے سے ہیں کھانے کا سامان مہیا ہوا لیکن اسی وقت کسی سائل نے صدا دی سائل نے یعنی کسی غریب نے دروازے پر آ کر آواز دی بی بی فاطمہ نے کھانا سائل کو دے دیا اور خود ان کے یہاں فاقہ ہی رہا مطلب وہ اتنی نیک ہو رہت تھی کہ ان کے گھر میں جب کھانا بنتا اور اسی وقت کسی سائل نے آ کر یعنی مانگنے والے نے آ کر ان سے آواز دے کر کھانا مانگ لیا تو انہوں نے اپنا کھانا ان کو دے دیا اس سائل کو دے دیا اور خود کے گھر میں فاقہ ہی ہونے دیا بی بی فاطمہ عورتوں کو ایمانداری خدمت گزاری اور محبت پر برطاؤ کی تعلیم دیا کرتی تھی کون بی بی فاطمہ انہوں نے اپنے احسار اور اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو احسار یعنی اپنی پیار اور محبت سے اور اپنے بولنے کے طریقے سے لوگوں کے دلوں کو مہو لیا تھا یعنی اپنی طرف کر لیا تھا اور سب ان کی عزت کرتے تھے مثال سے کچھ عرصے پہلے اپنی علالت کے دوران حضور نے اپنی بیٹی سے بہت دھیمی آواز میں کچھ فرمایا یعنی اللہ آپ نے اپنی بی بی بیٹی فاطمہ سے فرمایا جس پر بی بی فاطمہ رونے لگی اس کے بعد حضور نے آپ نے اپنی بیٹی سے کچھ فرمایا جس پر وہ جس کو سن کر وہ رونے لگی اس کے بعد حضور نے ایک اور بات ایسی ہی انداز میں کہی اور اس بار وہ مسکرانے لگی ایک بار بات کہی جس پر وہ رونے لگی تھی اور ایک بار بات کہی دوسری بار میں تو اس پر وہ مسکرانے لگی بعد میں پوچھے جانے پر بی بی فاطمہ نے بتایا کہ پہلی مرتبہ حضور نے فرمایا تھا کہ آپ بہت جلد اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے یعنی آپ اس دنیا سے پردہ لے لیں گے اس پر انہیں رونا آ گیا تھا اس کے بعد حضور نے انہیں بتایا کہ میری اولاد میں سے سب سے پہلے تم میرے پاس آوگی اس بات پر وہ مسکرانے لگی کس بات پر جب پیارے نبی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ دوسری بار میں کیا فرمایا تھا کہ تم سب سے پہلے میرے پاس آوگی اس بات پر وہ مسکرانے لگی بی بی فاطمہ حضرت محمد کے وسال کے تقریباً چھے ماہ بعد چھے ماہ مطلب چھے مہینے کے بعد تیس سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی کون بی بی فاطمہ حضرت محمد کے وسال کے تقریباً چھے ماہ بعد کتنے ماہ بعد چھے مہینے کے پیارے نبی کے وسال کے چھے مہینے کے بعد تیس سال کی عمر ہی تھی ان کی بی بی فاطمہ کی اس عمر میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی انتھی بی بی فاطمہ کی زندگی سے نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اپنے گھر والوں اور پڑوسیوں کی خدمت کرنی چاہیے میند سے جی نہیں چرانا چاہیے مصیبت اور فاقے میں بھی خدا کا شکریہی عدا کرنا چاہیے تو بچوں امید کرتی ہوں آپ کو یہ سبق بی بی فاطمہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا تو بچوں آج کا آپ کا گھر کا کام ہے آپ کو اس سبق کے الفاظ مانی اپنی کاپی میں مکمل کرنے ہیں اگلی درجہ میں انشاءاللہ ہم اس سبق کے سوال جاب اور اگلی مشک مکمل کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ